بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سب کو ملا اور ہم اس کے اندر روزے رکھ رہے ہیں ہمیں تراوی پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں پر دعا کریں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو تراوی کو قبول فرمائے آج رمضان المبارک کی اٹھارہ تاریخ ہے ایک اہم عبادت جو تیسرے عاشرے کی ہے جس کو اعتقاف کہا جاتا ہے وہ آخر عاشرے کی اعتقاف والی عبادت شروع ہونے جا رہی ہے رمضان کے دوسرا عاشرہ چل رہا ہے تیسرا عاشرہ شروع ہونے کو ہے پرسوں کو بیسوہ روزہ ہے اور چودہ مئی جمرات کا دل یہ جو بیسوہ روزہ ہے بیسوہ روزہ شروع ہونے کے بعد جو اکیسوہ روزہ شروع ہوگا اور سورج غروب ہوگا بیسوے روزے کا اس وقت سے اعتقاف کا وقت شروع ہو جائے گا جو سبنت موقع علل کی فائیہ ہے یعنی بیسوے روزے میں جب سورج غروب ہوگا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نیت کر کے مسجد میں اعتقاف کے نیت سے بیٹھنا یہ ضروری ہوتا ہے بہرحال اعتقاف ایک اہم عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور آپ کا عمل رہا آپ خود مسجد میں اعتقاف کیا کرتے تھے امت کو آپ نے حکم دیا پوری آبادی میں اگر ایک انسان بھی بیٹھ گیا ہے اعتقاف کے لئے تو سب کی جانب سے اس کا وبال اور گناہ ختم ہو جاتا ہے اگر پوری آبادی کے اندر ایک بھی انسان مسجد میں نہیں بیٹھا تو پوری آبادی پر گناہ کا بوجھ رہتا ہے اور ساری آبادی کے لوگ گناہگار ہوتے ہیں اعتقاف کے معنی ٹھہرنا اور رکنا اعتقاف کرنے والا بھی چونکہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر روک لیتا ہے اس لئے اس کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف اس لئے مشروع قرار دیا گیا ہے تاکہ بندہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات ختم کر کے یکسو ہو کر مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنی پوری توجہ عبادتوں میں لگا دے سارے سال دل دماغ دنیا کے معاملات میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ چند لمحے بھی یکسوی کے ساتھ عبادت کرنا نصیب نہیں آتا ہے اعتقاف کے چند دن ان لوگوں کے لئے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے جو کاروبار حیان سے الگ ہو کر کچھ وقت اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں گزارنا چاہتے ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً اعتقاف فرمایا کرتے تھے جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے روایات میں ہیں کہ آپ نے ہمیشہ اعتقاف کی پابندی فرمائی ہے اور کبھی اعتقاف کرنا ترک نہیں فرمایا ایک سال سفر وغیرے کی وجہ سے اعتقاف نہ کر سکے تھے تو اگلے سال بیس دن کا اعتقاف آپ نے فرمایا ابو دعو شریف کے اندر روایت میں موجود ہے امی جان حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی یعنی آپ نے اخیر عمر مبارک تک اعتقاف پابندی سے کیا ہے پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج متحرات اعتقاف کرتی رہی ہیں ایک حدیث میں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن کا اعتقاف کیا اللہ تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں آڑ اور حائل فرما دیں گے اور ایک خندق کی مسافت دوسری خندق کے درمیان کی مسافت مشرق اور مغرب کی مسافت سے زیادہ ہوگی اعتقاف کرنے والے شخص کے متعلق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی نیکیاں کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں اور فرمایا حدیث میں کہ جس شخص نے رمضان کے دس دن کا اعتقاف کر لیا اس کا یہ عمل دو حج اور دو عمروں کے برابر ہو جائے گا ایک روایت میں یہ ہے جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتقاف کیا اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ اللہ کا بڑا احسان انعام ہے اس نے رمضان مبارک جیسا مہینہ اتا فرمایا اور پھر اس ماہ میں دس دن کا اعتقاف مسنون قرار دیا اور اس کا اتنا بڑا سواب رکھا اتنا بڑا انعام رکھا اتنا بڑا اجر و سواب رکھا کہ کم مہنت اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نہیں کیا اور سواب اور اجر و انعام اور فضائل کمائے جا سکتے اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین و صلف صالحین اور ہمارے اکابر حضرت اعتقاف کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے اعتقاف کرنا کب درست ہوتا ہے جس مسجد میں اعتقاف کیا جائے اس میں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو اعتقاف کے نیت سے تھیرنا ضروری ہے بے مقصد بے ارادہ تھیرنے کو اعتقاف نہیں کہتے نیت کرنا ضروری ہے اور یہ نیت بیسوے روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر کے مسجد میں آ جانا ضروری ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے اگر بے دھیانی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے نیت نہیں کی اور بیسوی تاریخ کا سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کا اعتقاف یہ سنت نہیں رہے گا جتنے دن بیٹھے گا پھر وہ نفلی رہے گا اس لئے ضروری ہے اسی طریقے سے نیت کی صحت کے لئے اسلام اور اقل شرط ہے اس لئے اعتقاف کے لئے مسلمان ہونا تو ضروری ہے ہی اقل مند ہونا بھی ضروری ہے نابالغ بچے اور کم اقل بچے یہ اعتقاف نہ کریں ان کا اعتقاف سنی ہوگا ہاں بالغ ہونا ضروری نہیں ہے نابالغ ہے لیکن سمجھدار بچہ ہے تب بھی اعتقاف درست ہو جائے گا لہذا رمضان مبارک کی بیس تاریخ کو سورج غرب ہونے سے کچھ دیر پہلے مسنون اعتقاف کا وقت شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک باطی رہتا ہے اگر کسی نے کس تاریخ سے اعتقاف شروع کیا تو یہ اعتقاف مسنون نہیں رہے گا اور نہ اس پر مسنون اعتقاف کا عجر ملے گا اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ مسنون اعتقاف کے لئے جو سنت موقع دال کفایہ ہے اس میں روزہ شرط ہے جب کوئی شخص اعتقاف کرے گا تو اس کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا بلکہ اگر وہ روزہ نہ رکھنے کے نیت بھی کرے تب بھی اس کو روزہ رکھنا لازم کئی دنوں کے نیت کرے تو رات خود بخود داخل ہو جائے گی اور رات کے اعتقاف کرنا ضروری ہوگا فلاسہ یہ ہے کہ روزہ کے بغیر مسنون اعتقاف نہیں ہوتا ہے روزہ رکھ کر ہی اعتقاف کرنا ہے اعتقاف کے درمیان اگر روزہ توڑ دیا تو اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا یا کسی مجبوری کے اجازے روزہ نہیں رکھ سکا تو اعتقاف بھی اس کا ختم ہو جائے گا مردوں کی طرح خواتین بھی اعتقاف کر سکتی ہیں اورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں اور اعتقاف کا وہ سارا سواب جو مردوں کو ملتا ہے عورتیں گھر بیٹھ کر گھر رہ کر اس کو حاصل کر سکتی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لئے اعتقاف نہایت آسان ترین عمل ہے اور اس عبادت کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے مرد عورتوں کے پاس حسین اور سنہرہ موقع ہے لیکن عورتیں اپنے گھروں میں اعتقاف کریں گی اور اس مقصد مردوں کی بنسبت یہ بات آ چکی ہے کہ عورتوں کے لئے اعتقاف کی سنت ادا کرنا زیادہ سہل اور آسان ہے بیٹھے بیٹھے گھر کے کاموں کی نگرانی بھی کر سکتی ہیں اعتقام بھی جاری رکھ سکتی ہیں اس کے باوجود عورت اعتقاف کا احتمام نہیں کرتی اور ایک عظیم سنت سے محروم رہ جاتے بڑے افسوس کا مقام ہے روایات میں آتا ہے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ اپنے ہجروں میں اپنے کمروں میں اعتقاف فرمایا کرتی تھی ایک حدیث میں ہے عورتوں کے لئے بہترین مسجد ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے شادی شدہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر اعتقاف نہ کریں کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر اعتقاف کرنا شادی شدہ عورت کے لئے جائز نہیں ہے البتہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو اگر اعتقاف کرنے چاہیں دل کی خوشی کے ساتھ اجازت دے دیا کریں خامقا انہیں سواب سے محروم نہ کریں اگر کسی عورت نے شوہر کی اجازت سے اعتقاف شروع کیا بعد میں اس نے اجازت واپس لے لیں اب بیوی کے لئے اس کی تعمیل ضروری نہیں ہے اسے اپنا اعتقاف پورا کرنا چاہیے عورت کے اعتقاف کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ عورت ناپاکی کے ایام سے پاک ہو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اعتقاف کے تاریخوں میں ایام شروع نہ ہو اگر اعتقاف کے دوران اعتقاف کے دنوں میں عورت کی ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں گے تو اعتقاف چھوڑ دینا ہوگا اور جس دن حیض شروع ہوا ہے ناپاکی شروع ہوئی ہے اس دن کی قضاء بعد میں کرنی ضروری ہوگی ایک روزہ رکھ کر کے پھر بیٹھ جائے اور اعتقاف کر لیں جو جگہ اعتقاف کے لئے گھر میں متعین کر لی گئی ہے اس کا حکم وہی ہے جو مسجد کا ہوا کرتا ہے بلا ضرورت اس جیسے مرد مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں انہی ضرورت کی وجہ سے عورت بھی نکل سکتی ہیں جن کاموں کے لئے مردوں کو باہر نکل نکل نہیں ان کاموں کے لئے عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنا جائز نہیں ہے دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتقاف کی اس سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہماری خواتین کو اللہ رب لزر اس مرتبہ تو مرد حضرات کے لئے مجبوری ہے مسجد میں اعتقاف کے لئے ان کے لئے بیٹھنا بڑا مشکل ہے تو مسجد کا اشتعاف ہے مسجد کے اندر جو حضرات ہیں ایک کانف میں بیٹھیں اور اس فضائل کو حاصل کریں اللہ تبارک وطلع ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کے سارے اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرمائے آمین